بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کمیشن نے جانی دوسرے مانوں میں نیوٹرلز نے وہی کہا رہے ہیں ظاہر آخری موقع دیا ہے فورن فنڈنگ کیس میں دو ہفتوں کا وقت دیا ہے اور اتفاق دیکھیں کہ عمران خان کی زمانہ جو ہے دفعہ ایک سو چورتالیس میں وہ بھی ستہ استمبر تا یعنی تقریباً دھائی ہفتے بنتے ہیں تو یہ دو دھائی ہفتوں کے اندر ساری گیم ہونی ہے دو انٹرنیشنل خبریں ہیں جو پاکستان سے متعلق ایک پاکستان کی سی پیک کا جو متبادل سات بڑی قومیں مل کر ایک بڑا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہیں اور مجھے پورا ڈر ہے کہ نیوٹرل اس پروجیکٹ میں ان کا ساتھ دے کے چین کے ساتھ رئی سے ہی قصر بھی نکال دیں گے اور یکرین میں جو ایران کی اتھیار ملے اس پر بات کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو عمران خان کا جو فیصل آباد کا جلسہ تھا اس میں جو بیان تھا وہ صحیح نہیں لگا تحریک انساء کو کچھ رہنما بھی آپ کو پتا ہے ڈکے چپے الفاظ مجھے کہتے رہے لیکن پشاور کے کل کے جلسے نے اسے بالکل حق ثابت کیا عمران خان نے اصل میں ان لوگوں کی جو اصلیت ہے وہ کھول کے رکھ دی خواجہ عاصف کا بیان آیا ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس بریفنگ آئی پھر جسٹس اتر من اللہ کے رمارکس آئے پھر آپ کے ان کے من پسند صافی تلت حسین کو انہوں نے لے کر جو حاجہ عاصف نے آرمی چیف کی تائناتی پر پورا پروگرام کر دیا اب ان سے جو ان کی کلائی ہے اصل ان کی حقیقت ہے وہ کھل کے سامنے آگیا حکومت کا اصل مسئلہ اس وقت معاملہ منصوبہ کیا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو توسی مل جائے کسی طرح سے ایکسٹینشن مل جائے اور اس طاقت کھیل میں یہ معاملہ دو گروپس میں چلا گیا ہے ایک گروپ چاہتا ہے کہ جنرل باجوہ چیف رہے ایکسٹینشن ملے جبکہ دوسرا گروپ چاہتا ہے کہ نہ ملے جنرل باجوہ کو بلکہ گجرانو والا کے جو زرداری صاحب کا ڈی جی ایم تھا جنرل محمد عامل آرمی چیف وہ آئے اب ان کے درمیان اس وقت معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے جانے ہیں یہ پانچ جنرلوں سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات بھی خواجہ عاصف نے اسی لئے کوشش کی اور یہ جو پانچویں نمبر کے جنرل اس کا غصہ سامنے آئے اور دیکھیں انہوں نے فیض امید صاحب کی ویڈیو میں آنے نہیں تصویر نہیں آنے دی یہ گیم ساری سے لئے شروع ہے جنرل سائر شبشاد جو اس وقت نمبر ون پہ ہیں وہ چیف جانٹ سٹاپ بنا کر انہیں کھڑے لائن مطلب سائٹ پہ کر دیا جائے گا اور آسف منید صاحب تو ہے یہ اچھے شریف آدمی ہے وہ ایسے بھی اب حفظ قرآن انہیں سر جھکا کے نوکری کے لئے تیار ہے اس لئے اب اگلا چیف لگانے کے لئے نمبر پانچ کا جو بندہ ہے اس پہ اس وقت امریکہ بھی رضا مندی کا سوچ رہے یہ کوئی حقوب الوطنی نہیں ہے اب آم کے سوچ آ دیکھیں یہ آم لوگوں کو تو بیوکوف بنا سکتے ہیں لیکن جو لوگ جانتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں انہیں نہیں نیا آقا بنانا ہے انہوں نیا کریئٹ کرنا ہے ایک اور جنرل سائر شمشاد مرزا کو سائیڈ لائن کر دی انہوں نکال دی اس دوڑ سے فارغ کر دی کیونکہ طاقت کے دیکھیں تین مراکز ہیں جرنیل ہیں کرپٹ سہسدان اور مذہب فروش مولوی ہیں یہ تین ہیں فوجی سٹیٹس کو کوئی اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ باقی سارے معاملات ان کے نیچے ایسے ہی چلتے ہیں اسی لئے ان کا اتحاد آپ دیکھیں فیلال جو امپورٹڈ حکومت ہے بنی ہوئی ہے لیکن ان کی بدقسمتی کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی انہوں نے ایروائے بھری ہیں دنیا کی لوٹ شیڈنگ انہوں نے کی انٹرنیٹ انہوں نے بند کیا لوگوں نے جا کر ٹویٹر پہ سپیس پہ جلسہ کرا دیا اور یہ بھول گیا کہ چار گھنٹے جب یہ گزریں گے اس کے بعد کیا ہوگا اور یہ بھی نہیں یاد رہا کہ بنگلہ دیش میں اس وقت مشرقی پاکستان بناتے ہیں نہ تو بخبار تھی نہ موبائل فون تھا پین سٹھ فیصد مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بلکہ مغربی پاکستان کے لوگوں نے بھی شیخ مجیب کو سیلیکٹ کیا ووٹ دیا جنرل جیہا عیوب خان زلفکارلی بھٹو مفتی محمود ان سب کا جو اتحاد تھا یہ عوام کی طاقت کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکی مسئلہ یہ ہے کہ یہ دن چار بنیادوں پر دیکھیں یہ پوری ریاست اس وقت کھڑی ہے وہ تباہ برباد ہوگی ہے میں اس کی اپنی مثال دیتا ہوں پہلے سیاست دیکھنے اسیمبلی کو اٹھاتے ہیں نیشنل اسیمبلی کو شہباز شریف زیراعظم ہے راجہ پرویز اوپوزیشن ہے اور مزاخ اور لانت دیکھیں کہ راجہ ریاض شہباز شریف سے نون لی کا اگلا ٹکٹ لے رہا ہے بہت آج کا اپوزیشن لیڈر پہلے سے ہی بوکنگ ہو گئی ہے یہ منافقت کا پہلا سبق ہے دوسرا منافقت انہوں نے تمام ادارے انتظامیات سمیت اس وقت لوگ کام ہی نہیں کر چھوڑ گیا لوگوں نے کام کرنا ہے اور تیسری بناہ جو عدلی ہے انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان جیسا بندہ دہشتگرد ہے یا نہیں شہباز گل کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں ریاستی تشدد جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہوا یا نہیں پچیس مئی کو جو ہوا صحیح ہے غلط ہے بانہ اکتوبر انیس سو نانانوے کا جو مارشلہ بچانے کے لیے وہ آئے کس کے خلاف آئے بھائی جس کے خلاف پھر آئے وہ محبے وطن پھر کیسے ہے انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا بھی ہم آیتی ہیں انہوں سمجھ نہیں ہے رہی کس طرف جائیں وہ جلسے میں بندے گرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں وہ سارے لیکن انٹرنیشنل میڈیا کھول کے رہتے ہیں سارا سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ان کے لیے کیوں جب ابھی عرشت شریف کو انہوں نے ایئر وائی سے نکالا سارے معاملات ایئر وائی کے ٹھیک ہو گئے عمران ریاض کو نکالا پھر ایکسپریسیں نکالا اس کو چھوٹے موٹے اس کے پر جھوٹے کیس بنائے اتکڑیاں لگائیں گسیٹتے رہے جگہ جگہ کبھی زیلے لوخوار کرتے رہے عیاز امیر کو مارا سمی ابراہیم کو تھپڑ مارے مار پیٹ کر کے کیوں کو باہر بھگوا دیا جمیل فاروخ کی اب دیکھیں ایک وہ صافی وقار پتہ نہیں کیا نام اس کا ستی وہ شاید آپ لوگوں کو اس کا نام بھی نہ پتا ہو اس کی حمایت میں سارا میڈیا کھڑا اب انہیں پتہ نہیں نیوٹرل نیوٹرل بار پر جو صافی اس درندگی کا شکار ہو رہے ہیں تو آج میں نے یہ تھے کہ یہی بات آج میں نے ایک ترکی کے نوجوان سے کی وہ ساری پاکستان کی صورتحال سے آپ کو بتا ہے پوچھتے ہیں لوگ اس نے آگے سے بہت اچھا جاؤس نے کہا ہمارے ترکی میں بھی بڑا غصہ آتا تھے ہر چھوٹی بات پر غصہ آتا تھے پھر ایک دن ترکی کے لوگوں گھصہ آتا ہے ابھی پانی بھی بلایا اور پھر ان کا غصہ نکالا ویڈیوز تصویر پڑھ نہیں ہیں گوگل پہ ہم مار کے دیکھیں کس طرح ان کا غصہ نکالا تھا ترکی کے لوگوں جب انہیں غصہ آیا حالت یہ ہے بھائی جی کہ ای 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 انہیں جو پیسے دے رہے وہ اس میں ایک ہفتہ ہو چکا ہے لیکن ڈالر ابھی دیکھ لیں باہر جا کے مارکٹ میں دو سو بتیس روپے گا ہے جس ای 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 اے کے سامنے کہتا ہے ہم چھینک نہیں مار سکتے ان کی مرضی سے اب ان کی اتنی اوقات ہوگی چھینک نہ مارنے والوں کی آرمی چیف منتخب کریں اور یہ ای 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 نے ان سے کہا کہ سلاب کی صورتحال بتائے پہلے پھر خود یہ ای 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 ان سے کہا کہ پیٹرول ڈیزر بجلی اور میشت آپ کی مائنس میں بلکل 0.6 پہ چلے گی ہے 0.6 ایکسپرٹس جو ہیں وہ فارن ارمتنس ان کی تمام آمدنی کا برا حال بتا رہے ہیں اور یہ کوئی بندہ میڈیا میں آپ کو اس کے پر بات کرتا نہیں دکھائی دیا ابھی تو بجلی کے بل اور یہ جو آپ کو جو کموڈٹی سپر سائیکل وہ عمران خان نے بھی بڑی اچھی بات کی اس کے باوجود تجارتی خسارہ اور پاکستان کی جو امپورٹس ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں مارچ میں آپ دیکھیں مارچ میں انٹ تک کرزہ ترتالیس ٹریلین تھا جولائی میں پچاس کھرب تک پہنچ چکے چار مہینوں میں انہوں نے آٹھ کھرب کا کرزہ بلا دی اور جو سلاب آبار ہے جس رہے ہیں منیج کر رہے ہیں اور جو میں تو کہتا ہوں اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ کہ اس وقت جب وہ بات ہی کرو نہ کس وقت یہ لوگ نہیں تھے مرنہ عمران خان نے تو اپنے سمیت پاکستان سے میں تینتیس ممالک کا عمران خان نے فائدہ کروایا کرزے ماف کروا گئی انہیں انڈیا سے ٹوماٹر نہیں پاکل ہوئی ٹوماٹر لینے کے لیے پیاز مہنگا انڈیا نے منع کیا تھا مرنہ خان کے دور میں انڈیا نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر کہا کہا ٹھیک ہم دیتے اب جو ایران اور روس کی تجارہ سے جو پیسے بچتے ہیں وہ یہاں لگاتے ہیں لیکن ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہیں اب دیکھیں چین جو ہے وہ بنا رہا ہے سات کوموں کو کٹھا کر کے ارمنی جپان امریکہ برطانیہ یورپی یونین یہ سارے وہی جنہوں نے سائفر شاہر لے سی پیک کے متبادر پروجیکٹ انہوں نے شروع کرنا ہے اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح یہ سارا جو سی پیک کا کام پاکستان میں ہے اور چین پاکستان کے تعلقات ہے ختم کریں اس کے مقابلے میں اپنا منصوبہ لانچ کریں اب یہاں پر پاکستان کے لیے سوچ کیونکہ سری لنکا اور پاکستان دونوں پر الزام ہے کہ انہیں چین نے اپنے ڈیٹ کرزے کے جال میں پسائے ہو ڈیٹ ٹرائپ حالانکہ چین کا کرزہ اٹھا کے دیکھیں ریٹس دیکھیں سارا کو دیکھیں آئی ایم اف کے ساتھ ہے آئی ایم تو چھینک نہیں مار رہا تھا چین نے آپ کے ساتھ کرونا گھرہ کے دعائیاں دیتا تھا چین نے جو انداد آپ کی کی اب پچھتر سالوں میں کسی ملک نے نہیں کی اس کی مسال نہیں ملتی لیکن جس طرح وہ نیوٹرل ہیں آپ کو پتہ ہیں انہوں نے احتیار پہلے روس کی مخالفت میں بھیج دیئے ادھر اس ملک میں چین روس کی ایران کی مخالفت کی اب تجارت ان راستوں سے کیسے کریں گے معیشت کیسے ٹھیک کریں گے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی اب یہ سب سے بڑا سوال یہاں نشان ہے اچھا پنجاب جو حکومت ہے وہ بھی بڑی گیم کر رہی تھی میں نے آپ کو کال بھی بتایا تھا تھوڑی تفسیر اس میں رہ گئی تھی معاملہ سارا جو ہے اس میں وہ چودری پرویز الائی کرے دیکھیں مسلمی کاف کی بنیاد ہی اسٹیبلشمنٹ نے رکھی ہے شروع دن سے یہ پرویز الائی چوشدات علی دونوں نیوٹرل کی بند ہیں پرمننٹ ان کا ریکارڈ ہے ان کی سیاست میں ہمیشہ اقتدار مرے عمران حان نے انہیں اسی لیے ہی اقتدار دیا پنجاب کا کہ کم از کم تحریک انصاف پر جھوٹے کیس نہ بنیں پولیس ان کے گھروں میں چھاپے نہ مارے ان کی زیادتیاں نہ کریں لیکن آہستہ آہستہ پرویز الائی کھل کے سامنے آ رہا ہے دیکھیں جنوبی پنجاب میں اس وقت سلاب کے بڑے برے حالات ہیں مہمد یہ گجرات کو ایک ڈویجن قرار دینے کے لگا ہوا چکر میں منڈی باہدین میں انہوں نے اکس عرب کا پیکج دے دیا کیونکہ وہاں جو محمد خان بھٹی ہیں اس کے دو عبتی جی ایم پی ہیں معاملہ کیا سیاست آری مونس الائی بندہ ٹھیک ہے لیکن تحریک انصاف توڑنے کے لیے اس استعمال کیا جاستہ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ بات اب لکھ کے رکھ لے گئی شہباز گل کو دیکھیں جب بڑے علا جیل سے اسلامباد پولیس کے حوالے کیا گیا تھا آپ کوئی یاد ہوگا وہ اس وقت چودری پرویز الائی کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اگر وہ جا کے جس طرح پاکستان میں پرچے ہوتے ہیں میڈیکل بنواتا پنڈی کی ہائی کوٹ میں بینچ میں جا کے رٹ ڈال دیتا کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا تھا اسے لیکن شہباز گل کے خلاف خود پرویز الائی بیان دیتا رہا اور پھر عمران خان کی جو گرفتاری پر ابھی عدالت نے ایس پی انویسٹیکیشن کو بلا کے پوچھا کہ بھئی سیکشن بائیس ہے اس کے تحت ہے پروسیجرل کوٹ لگا ہوا ہے آرمی کے افسران کے بارے میں جو عمران خان نے بات کی ہے ججز کے بارے میں شان میں گستاقی کی ہے بہت بڑی کیوں نہیں گرفتار دیا اس نے کہا تھی ایس ای چو نے صاف انکار کر دی ہے میں نے اسے کہا پکڑو پٹیشنر لے کر درخواست آتے ہیں ایس ای چو کہتے ہیں ہم لیتے ہی نہیں درخواست ججوں کو دھمکیوں اللہ کیس بھی ہے عمران خان کے خلاف پولیس کیس لینے ہی نہیں چاہتی انہیں پتہ ہے انہوں نے نظر آتا ہے کہ یہ بندہ غلط نہیں ہے وہ سلفیاں بناتے ہیں یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ داروں میں بھی نیک لوگ ہیں جنہیں اللہ کا ڈر ہے غیر قانونی کام سے باز ہیں اور یہی معاملہ سب سے بڑا ہے کھل دیکھیں چھ ستمبر کے سب سے بڑے آپ کو غازی ہمارے ائر کوموڈورس جاد ہے در عمران خان کی شیٹ نیچے پہنی ہی انہیں سابق فوجی اتنے بڑے ان کی گوگل مارے بھرا ہوں ان کے بارے میں انہیں ریسرچ کر کے پر شہدہ کے خاندان کے ساتھ سابق فوجیوں کے ساتھ عمران خان کے ساتھ وہ کھڑے میں نے خود ان لوگیں میرے پڑے میں آپ دیکھ رہے تھے خود ان سے باتیں کی سب سے خود جانتا ہوں میں وہ کس طرح حق سچ کے ساتھ کھڑے تو آج ساتھ ستمبر فضائیہ کے شہدوں کا دن اللہ انہیں بھی سلامت رکھے ہماری فضائیہ ہمارے فوجی جوان فخر ہیں ہمارا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کے لئے جازے اللہ حافظ